اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سپریم کورپار اسوزییشن کے صدر ہمارے استاد مخترم لطیف لالا اور باقی وہ تمام ادارے جن کے کلیبوریشنز یہ پروگرام آج منقید ہوا ہے اور ہمیں بھی اس پروگرام میں دعویت دی گئی ہے اور میں لیے ایک آدھر سمجھتے ہیں تو مشکور ہیں ان کے اس ماحول میں انہوں نے اس پروگرام کا انکات کیا میں انتہائی مختصر بات کروں گا اور سب سے پہلے تو میں یہاں پر بار بار اس بات کا تقرار بھی ہوئی اور یہ ریپیٹ ہوئی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تمام ادارے لڑکڑا رہے ہو جب پاکستان کا سیاسی ماحول زیرہ عطاب ہو پارلیمنٹ زیرہ عطاب ہو جمہوریت زیرہ عطاب ہو تو اس وقت پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک واحد بار اسوسییشنز ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے میدان میں پڑا رہتے ہیں اور جب ہم سوچتے ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو میرے خیال میں وہ جو جمہوری نظام ہے وہ جو بار اسوسییشنز کے الیکشنز ہیں وہ جو ان کی انٹرمل ڈیموکرسی ہے میرے خیال میں وہی ان کو وہ سٹرنٹ بخشتی ہے جس کے وجہ سے وہ ہر قسم کے سخت حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہاں پر یقیناً اپنے اس قوم کو اس ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے تمام اداروں پر رسپونسیبلیٹی آتی ہے جوڈیشری پہ بھی آتی ہے ہمارے صحافی بائیوں پر بھی آتی ہے پارلیمنٹ پہ بھی آتی ہے سب سے زیادہ رسپونسیبلیٹی سیاسی جماعتوں پر آتی ہے اور میرے خیال میں جب جس دن سیاسی جماعتوں میں وہ جمہوریت آئے جو ہماری بار اسوسییشنز میں ہیں تو میرے خیال میں اس وقت اس دن داریک یا انڈاریک یہاں پر جو عامریت رہی ہے پاکستان وہ اس کا آخری دن ہوگا جب تک سیاسی جماعتوں میں انٹرنل دیموکریسی نہیں ہوگی میرے خیال میں اس وقت تک ہم ملک میں جمہوریت کا مطالبہ نہیں کر سکتے اور حقیقی جمہوری نظام کا قیام یہاں پر ناممکن رہے گا کیونکہ جب تک ہم وہ ادارے نہیں بنائیں گے جب تک وہ انسٹیٹوشنز ہم نہیں بنائیں گے جس انسٹیٹوشنز جس پولیٹک انسٹیٹوشنز کے پریٹ فرم سے پھر ہم مقابلہ کر سکے جب پولیٹکل ڈیسیشنز میں جمہوریت نہیں ہوگی سیاسی پارٹیوں میں فرمز نہیں ہوں گی تو میرے خیال میں سسٹم اسی طرح ہی کنٹرول رہے گا اور ہم ایک کے بعد دوسری ایکشن ریپلیس پوری نظام کی دیکھتے رہیں گے ایک چیز چونکہ میں انتہائی مقصر کروں گا یہ بات اپنی ڈسکشن کہ یہاں پر بات ہوئی جوڈیشری کی بھی یہاں پر بات ہوئی صحافیوں کی بھی بعض ہمارے صحافی حضرات نے کافی قربانیں دیئے بعض ہمارے جوڈیشری کے ہمارے ساتھیوں نے بھی کافی قربانیں دیئے لیکن بعض سپیسیلیٹریٹر بھی رہے ہیں بعض سہولتکار بھی رہے ہیں ان تمام عمران اقدام کے جو پاکستان میں پچھلے عرصہ میں ہم نے دیکھے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ان کا احتساب ظاہر ہی بات ہے ان سیاسی جماعتوں ان سیاسی حکومتیں ہی نہیں کرنا ہے لیکن وہ پھر مسئلہت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اس مسئلہت کے وجہ سے چونکہ ان کا احتساب نہیں ہوتا تو اگر کل کوئی سہولتکار رہ چکا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی ان کا وہ چونکہ ماضی میں نشان اپرت نہیں بنا تو وہی ایکشن پھر ریپیٹ ہوتا ہے اور اس کے ربطان کے لیے اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا ظاہر بات ہے پھر یہی عمل بھی سیاسی جماعتوں ہی نہیں کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو اپنی ایک مورل سٹرننگ سب سے پہلے پیدا کرنی ہوگی اس عمل کرنے سے پہلے ایک چیز ایک واحد چیز جو کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک اویرنس پہلی دفعہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تونورز میں دیکھ رہے ہیں میں صرف وزیرستان کی بات نہیں کروں گا یہ وزیرستان سے لے کر چمن چمن سے لے کر لاہور لاہور سے لے کر کراچی تک پہلی دفعہ ہم پاکستان کے عوام میں یہ اویرنس ایک لیس دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے موجودہ صورتحال کی زمار یہاں کی جو حکومت ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں وہ اس تمام جو حالات ہیں یہاں کا اگر انسانی حقوق کا بور حال ہے یہاں کا اگر معیشت کا بور حال ہے تو وہ ظاہر بات ہے یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ ہماری فوجی کی عادت ہے میں ایک فرد کا نام نہیں لوں گا کہ میں یہاں پڑھا کر جنرل باغوہ جنرل فیس کا نام لوں کیونکہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بحیثیت ایک ادارہ کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں سے ان کے ادارے کی ایک فرد میں بھی ان کی مخالفت نہیں کی تو میں اگر کروں گا تو پورے ادارے کی بات کروں گا اور پورے پاکستان بھی آج اس بات پر متفق ہے کہ آج کی پاکستان کے حالات کی ذمہ دار پاکستانی فوج ہے اور کوئی بھی نہیں ہے امران خان کو کوئی ذمہ وار قرار نہیں دے رہا آخر میں جانی خیل میں جو ہو رہا ہے یہ کیونکہ ایک دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ پھر ہم کہا جائیں یہ گلہ ہمارا پاکستان کی سیاسی قیادت سے بھی ہے صحافی برادری سی بھی ہے کہ 18 دن ہو گئے ہیں وہاں پر لاش سمیت لوگ احتجاج کرنا ہے اور مطالبہ ان کا کیا ہے مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو دشتگردوں کے گروپ ہیں ان کے خلاف آپ اپریشن کریں آپ ان کے خلاف کاروائی کریں ان کے جمعہ راکیز ان کا خاتمہ کریں لیکن نہیں ہو رہا اور پھر سسٹم بھی کنٹرول ہے تو یہ پاکستانی سٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس کو بھی ڈیفائن کرتی ہے جن کے جو فیصلے ہیں وہ تو لیکن ہمارے جو سیاسی قیادت ہیں وہ کیوں خاموش پاکستان کی میڈیا کیوں خاموش کیا وہ بھی ان کی اسی پالیسی کا حصہ ہے تو میرے خال میں ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور ساتھی ساتھ ہمارے جو ساتھی علی وزیر جو آج کل کراچی میں ایک اسی اظہار رائے کے منعات پر وہ قید ہے اور ان کا آج کی جوڈیشنی کا میعہ پر آپ کو جو حال تین مہینے تک ان کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہا فیصلہ نہیں آ رہا تھا تین مہینے تک ان کا فیصلہ ہائی کورٹ ان کی بیل اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں دے رہی تین مہینے بعد ان کی بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تو میرے خال میں یہ ایک سیاہ باب ہے پاکستان کی جوڈیشنی کا بھی اور ظاہر بات آخر میں پھر ان سب سے نکلنے کے لیے بنیادی رسپانسیبیلیٹی سیاسی جماعتوں کی بنتی ہے اور سیاسی جماعتوں کو حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے سب سے پہلے اپنے اداروں میں جمہوریت قائم کرنی ہوگی آخر میں پھر سپریم کورٹ بار اسیسیشن اور باقی جتنی بھی اداروں کے تعمل سے یہ پروگرام ہوا ہے ان سب کے مشکوری کہ انہوں نے ہمیں دعوت کی بہت شکریہ بہت شکریہ امجد علی فان مروت میڈم بیہت جائیں بعد میں کر لیں گے بات میڈم بیہت جائیں امجد علی فان مروت ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ پشاو